عزین سبابتی مہت ہے جب رائستان نگر پالی کا سنشودن ویدھیک دوزار اکیس کی جانکاری ملی تو لگا کہ شاید اس میں کوئی اچھی باتیں ہوں گی لیکن لگا کہ شانتی جی دھاریوال پرستط کرنے والے ہیں تو سبد میں آگئی کہ اس کے اندر کیا ہوگا اور اس کو پڑھنے پر لگا کس طرح سے آپ کے اسطحانی نکائیوں کو کس طرح سے پنگو بنایا جائے کس طرح سے اس پہ ستہ روڑ پارٹی اپنا شکنجا کسے اس کا نشچی روپ سے اسے پڑھتے ہوئے بھان ہو گیا کہ جب سے آپ ستہ میں آئے ہیں تب سے سارا دیکھنے لگیا کہ آپ نے ایک بار تو یہ جو وارڈوں کا پریسیمن کیا یعنی میں لگتا کہ اس میں آپ لاتے کہ ہم پرتیک وارڈ سمان جن سنکیہ کا ہوگا تو لگتا تھا کہ شاید آپ اس میں کوئی سمجھداری کریں گے لیکن کہیں اپنے ستہ کو لاب لینے کے لئے اپنے پارٹی کے لئے کہ آپ نے پہلے تو ان تین بڑے شہروں کے نگموں میں دو بھاگوں میں بھاٹا اس میں بھی کہیں ڈیڑھ سو کہیں سو جائپل میں اس پرکار کا آپ نے کیا اور اس کے ساتھ آپ نے وارڈوں میں بھی اس پرکار کوئی ڈیڑھ سو کی سنکیہ کا کوئی دو ہزار کی سنکیہ کا کوئی تین ہزار جن سنکیہ کا یعنی اس طرح سے کس کہاں پہ آپ کی پارٹی جیت سکتی ہے اس کا دھیان میں رکھتے ہوئے پریسیمن کر آیا پھر اس کے بعد جب پریسیمن کے وقت چناؤ ہوئے تو چناؤ میں بھی آپ کو لگا کہ یہ جو کہاں جہاں ان کی بنی ہے یعنی اپنی سمیتیاں بنائیں گے اس کو بھی آپ نے بھنگ کرنا شروع کر دیا یعنی آج شرمناک بات آتی ہے جائپل کی بہومت والی جائپل گریٹر اس کی سمیتیوں کا وہاں پہ گٹن بہومت سے نیمانوسار ہوا اور راتوں رات اس کو بھنگ کر دیا یہ حالت آپ نے پشکر میں کی ہمارا اجمیر زلے کی پشکر والوں نے سمیتیاں بنا کے بھیجیں آپ نے بھنگ کر دیا کیونکہ آپ کا لوگ تنتر میں وشواس ہی نہیں جائے آپ کسی بھی طرح ان سمیتیوں پہ اپنا مانے سرے سے یہ تو مات بولی بھئی یہ کسی کے کہنے سے کہ سب ایک ہیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اس کو میں آگے نہیں بڑھتا اسی لئے میں چاہوں گا کہ آپ نے اس طرح سے کر کے ان کا گلہ گھونٹا اور جہاں پہ دوسری جگہ اپنے ادھیکاری من پسند کا گھو جہاں پہ بھارتی جندہ پارٹی کی نگمیں ہیں جہاں پہ بھاجپا کی نگمیں ہیں آپ نکائے ہیں وہاں پہ ایسے ادھیکاری لگاؤ جو ان کو پریشان کرتے رہیں اور ان کو کس طرح سے اپنے یہاں سے نردیش بھیج کر کے ان کو اس پرگار کا کریں آج پشکر کے نگر پالیگا کا ایو اس کو روانہ دو بار کیا واپس آپ نے اسی کو لگا دیا تاکہ نگر پالیگا کو کام نہیں کرنے دیں یہ حالت باقی جگہ بھی آپ نے کر رکھی ہے اس پرگار کا جو آپ نے واتران بنا رکھا ہے معنی سوابتی مود ہے آپ کے مادیم سے کہنا چاہوں گا اس میں کئی بار کہتے ہیں کہ نکائے کام نہیں کرتی جو وہ عتی کرمیں ہٹانے جاتے ہیں سیز کر لیتے ہیں ڈی ایل پی کے آگئے انہوں نے جس کو چاہا اس کو سیز کو ختم کر دیا کہیں بھی جو کچھ ہوئی میں باتوں کو دورانا نہیں چاہتا کہ اندر کیا ہوتا ہے کھیل یعنی اس پرگار کے کھیل سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور پھر پھر بھی آپ کا منی مانا کئی ہار گئے کئی جگہ پھر بھی کہا اب اپنا نی انترنٹ کیسے ہو تو آپ نے سدست سنکھا بڑھانی کی ترکیب کی سدست سنکھا بڑھانی کی پہلے دورانے کی آوشکتہ بڑھانی کی کہاں پڑی اور مان دو آپ کے پیٹ میں آیا کہ اپنے لوگیں ناراض ہو رہے ہیں ستہ جاری ہیں تو کس طرح سے اس پر اپنے لوگوں کو ابلائز کرو تو آپ نے بنا کسی سوچ کے ایک دم سے سنکھا بڑھا دی یانے نگر پریشتوں کی جسے لگنا ہوگی یعنی آپ یہ تو پرفوسٹیٹ رکھتے یعنی سو ہوگی تو اتنے لوگ نومینٹ ہوں گے ڈیڑھ سو ہوگی تو اتنے ہوگی پچاس ہوگی تو اتنے ہوگے تو شاید سمجھ میں آتا کہ کوئی ترک ہے لیکن آپ کو تو اپنے ہارے ہوئے لوگ ہیں یا جو دوسannen کو آپ ٹکنڈنگل دے سکے آپ کے کپڑے فارڑ رہے ہیں ہمارے اجمیر میں تو آپ کے پروہاری بات میں آئی ہی نہیں تو اس پرکار کی استطیق بنی تو اس لئے ساتھ میں میرا ایک اور بندو ہے کہ آج نکائوں کے آرث ایک استطیق ساری گھر بڑھیں اب آپ نے صدر سنکھا تو بڑھا دی وہاں ہال ہی نہیں ہے جہاں پہ وہ میٹنگ کر سکے ہیں بڑی ہی سنکھا کا آج کہیں سنکھا ساٹھ ہے وہاں سو کر دی اسی کر دی ڈیٹھ سو کر دی ارے ہال میں بیٹھے گا ہی تو کورنا کی بات کرتے ہو تو ڈسٹنس میں بیٹھیں ڈسٹنس میں بیٹھنے کی تو بات دور ہے ہی اس کے بیٹھنے کی تک جگہ نہیں ہے اب آپ کہتو گے کہ اس کا صاحب ہالک سے ہال بناو ہالک سے ہال بنا نہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں کہ آپ سپیشل گرانٹ ہوگے کیا کہ اتنے لوگوں جتنی وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں اس کے لوگوں کے ہم جو ہے وہاں پہ ہال دیں گے یعنی اس پرکار کی کیول اپنی راجیتی روٹیا سیکھنا یہ اچھت نہیں لگتا اور ساتھ میں میرا ایک بات اور ہے آپ نے یہ دیویان کا بات رکھئے وہ تو ٹھیک ہے لیکن دتک والی لوگوں نے کہہ دی میں اس کو ریپیڈ نہیں کروں گا لیکن یہ جو آپ نے سنکھیا بڑھانے کا کہیں بارہ کہیں آٹھ کہیں اپنے منوانی ڈنگ سے یہ ٹھیک ہے کہ آپ کا بس چلتا ہو سکتا ہے مجھے خطرہ ہے کہ دھائی سال کا اندر آپ کو اے اور بھی دیکھ لیاو کہ ان کو مدان کا بھی ادھگار دیتے ہیں کیوں آپ کچھ بھی کر سکتے ہو اور اس آدھار پہ آپ کے کہیں بھی چونگ لوگ تنتر میں وشواس نہیں ہیں یعنی اس پرکار کا ازنی لاکر کے تھوپ ہوگے تو یہ جن نکاہ جنس آدھار پہ بنای گئی جن صدھانتوں کے آدھار پہ بنا گئی اس کا تو ایک پرکار سے گلہ گھوٹنا ہوا لوگ تنتر کی دعا ہی دیتے ہیں ایک اور مکھے منتر جی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور آپ ان کی باتوں کو غلط ثابت کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں لیکن میں سوچتا ہوں ہالانگہ منتر منتر میں بات چیت ہوئی ہوگی لیکن پھر بھی کیونکہ یہ سوایت ہے نا یہ کسی کو سنتے نہیں ہیں یہ سوایت شاہستان منتر جیس سوایت ہوتے ہوئے اس پرکار کا ودھی ہے کہ صدن میں لاکر کے آپ نے لوگ تنتر کا اپمان کہ آپ نے کیوں نے ایک ہی ان کے نکل کی وہ پانی پی پی کے بولتے ہیں آپ بھی پانی پی پی کے بولتے ہو یہ دونوں میں سمانتا ہے پتہ نہیں کومپیٹیشن ہوگا لیکن میرا آپ سے آگرہ ہے اس ویدھیہ کو دوبارہ پڑھو اور دوبارہ پڑھ کے انتر آتما سے پوچھو ہی دی آپ کے کہ انتر آتما ہے یہ اس کے انسان لائے ہو کیا یہ ایسے کوئی بلاب ہوگا ہے کیا لوگ تنتر کو تو آپ کے خود ہی گواہ ملے گی لیکن ہوگا تب نہ انتر آتما ہوگی تو اس لئے میں آپ کے مادیم سے یہ آگرہ کرنا چاہوں گا کہ اس ویدھیہ کو جنمت پرچارت کرنے کے پرچارت کیا جائے میں اس ویدھکا ورود کرتا ہوں سری سیم لڑا ماننی سباپتی مہدر ابھی میں